السلام علیکم انہم ہوم ریمڈی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے دادا جی کو اپنی دادی کو اپنے نانا نانی کو یا کسی بہن کو یا کسی ریلیٹیوز میں کسی کو یا فائملی میں کسی کو بھی کہ جب وہ بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے دادا جی ہمیشہ بولتے ہوں گے کہ بیٹا موو لے آؤ بام لے آؤ کہاں جوڑوں میں مجھے تکلیف ہے درد ہے تیل کی مالش کر دو تو ایسا کچھ بھی بولتے ہوں گے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھئے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے آپ کو مرسن دی جاتی ہے ساتھ میں آپ لوگوں کو لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے اگر جوڑوں میں تکلیف ہے پروبلم ہے تو لائف سٹائل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنے کھانے پینی کو لے کر آپ تھوڑا سا دھیان رکھئے کہ آپ کیا کھاتے ہیں اگر آپ کے بوڈی میں اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گاؤڈ آئی تھرائٹس گٹھیا کی پروبلم یا آپ کے گٹنوں میں سوالنگ ہو سکتی ہے یہ بھی بہت ساری قسم کی ہوتی ہے تو نورملی ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے یوریک ایسڈ کیوں بن جاتا ہے جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں انڈا کھاتے ہیں دالے کھاتے ہیں یا ہم جو بھی فروٹس کھاتے ہیں تو اس میں پیورین پایا جاتا ہے یہ پیورین جب ہمارے بوڈی میں جاتا ہے تو ہمارا جسم کیا کرتا ہے اس کو توڑنے لگتا ہے تاکہ اس کو حضم کر سکے جب پیورین جسم میں جا کر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بدل جاتا ہے یوریک ایسڈ میں اگر آپ کی کیڈنی صحیح سے یوریک ایسڈ کو چھان کر کے جسم سے باہر نکال دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کا جسم ہیلڈی رہتا ہے لیکن پروبلم کب ہوتی ہے پروبلم تب ہوتی ہے جب آپ کے بوڈی میں یوریک ایسڈ کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کا کیڈنی اس کو اچھی طرح سے چھان کر جسم سے نہیں نکال پاتا تب آپ کے خون میں یوریک ایسڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہونے لگتی ہے اب کیا ہوگا اب پورے بوڈی میں یوریک ایسڈ گھوم رہا ہے اب یوریک ایسڈ کیا کرے گا یہ بہت سمارٹ ہے یہ آپ کے سارے جوانٹس پر جوڑوں پر جا کے یہ آپ کے جوڑوں پر نیز پر آپ کے گھٹنوں پر آپ کے پاؤں کے جوڑوں پر فنگرز میں سب جوانٹس میں جا کر وہ اکٹھا ہونے لگتا ہے مطلب کرسٹلز بننے لگتے ہیں اسی طرح یہ جوڑوں پر جمع ہو جاتا ہے جیسے ہی ہمارے جوڑوں کے بیج یوریک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے تو آپ کو اٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے چلنے میں بھاگنے میں ادھر ادھر گھومنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے جوڑوں کے آس پاس اوپر نیچے سوالنگ ہو سکتی ہے سوجن ہو سکتی ہے یوریک ایسڈ جب بڑھتا ہے خون میں تب ہی آپ کو جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری بات سمجھ آ رہی ہوگی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنے لئے کچھ تو کرنا ہے اگر آپ کو یوریک ایسٹ کی یہ جو پروبلم ہو رہی ہے گھٹنوں کی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ گھٹنوں کی تکلیف ہونے کی وجہ سے آپ لوگ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ پاتے ہو سیڑھیوں کو چڑھنا تو دور آپ لوگ اتر بھی نہیں پاتے ہو ہو سکتا ہے آپ کے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہو آپ کو آرام بلکل بھی نہیں ہو تو اس وجہ سے آپ کا کیڈنی بھی فیکٹڈ ہوتا ہے کیونکہ کیڈنی ہی ہے جس نے یوریک ایسٹ کو صحیح سے چھان کر فلٹر کر کے باہر نہیں نکالا ری ٹوکس نہیں کیا تو ہمیں اس سے پہلے کیا دیکھنا ہے اگر بلڈ میں یوریک ایسٹ کی کوانٹیٹی ایسے ہی بڑھتی رہتی ہے تو آپ کے دل پر خطرہ ہو سکتا ہے مطلب آپ کو دل کی پروبلمز ہو سکتی ہیں اب وہ پروبلمز کہیں بھی ہو لیکن اگر دل پر ہو جاتی ہے تو بہت رسک ہوتا ہے آپ کو ڈائپٹیز ہونے کی پروبلم ہو سکتی ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو ٹائپ ون کس کو ہوتا ہے ٹائپ ون بچوں کو ہو جاتا ہے ٹائپ ٹو آج کل بہت سارے لوگوں کو ڈائپٹیز ہیں تو ان کو ٹائپ ٹو ہوتی ہے ان کا پینکریوز صحیح سے انسولین نہیں بنا پاتا جتنے اماؤنٹ میں بنانی ہوتی ہے بلڈ میں جب گلوکوس کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائپٹیز تو آج کل یہ ہی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے ہمیں کیا چیزیں نہیں کھانی ہمیں وہ چیزیں نہیں کھانی یا وہ چیزوں کی اماؤنٹ کم کر دیلی ہے جس میں پیورین پایا جاتا ہے اب وہ چیزیں کیا کیا ہیں پنیر پنیر آپ کو بہت کم مقدار میں کھانا ہے اس کے ساتھ آپ کو چنا موپلی یا آپ کو ہری مونگ کی دال بہت کم مقدار میں لینی ہے کیونکہ اس میں پیورین بہت پایا جاتا ہے تاکہ آپ کے بوڈی میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ نہ ہو سکے کیونکہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کے بوڈی میں کیا جائے گا پیورین اور پھر وہ ٹوٹے گا اور وہ پھر کنورٹ ہو جائے گا یورک ایسڈ میں اور آپ کی کڈنی اس کو ٹھیک سے باہر نہیں نکال سکے گی اس لئے آپ کو یہ چیزیں کم کھانی ہے اس کے علاوہ آپ دودھ پی سکتے ہیں لیکن آپ کو لو فرٹ والا دودھ پینا ہے اس کے ساتھ دودھ کی مقدار اماؤنٹ بھی کم کر دیجئے گا ایسا نہیں کہ آپ دودھ کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ ہماری بوڈی کے لیے یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس کی اماؤنٹ کو کم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی بلنس ہو سکے اس کے علاوہ وہ لوگ جو گوشٹ کھاتے ہیں انہیں گوشٹ نہیں کھانا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے اور یہ پروٹین کنورٹ ہو کر یورک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس بھی چیز میں پروٹین یا پیورین ہوتا ہے اس چیز کو آپ کو کم کھانا ہے تو ریٹ میٹ ہو گیا اس کے ساتھ آپ کو بادام جو ہوتے ہیں وہ بھی کم کھانے ہیں آپ کو انڈا بھی کم کھانا ہے کیونکہ انڈے میں بھی بہت زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتا ہے اور اس کی جب دائیجیشن ہوتی ہے تو یہ بھی ٹوٹ کر یورک ایسڈ میں بن سکتا ہے لاسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو انڈا بھی آپ کو کم کھانا ہوگا آپ کو کولڈ رنگز کو استعمال نہیں کرنا بازار میں جو بھی کولڈ رنگز ملتے ہیں اس کو آپ کو کم یوز کرنا ہے بلکہ مت یوز کیجئے کیونکہ ان میں فرکٹوس ہوتا ہے ان کولڈ رنگز میں اور اس کے ساتھ گلوکوس ہوتا ہے تو یہ جو چینی ہے اس کے ساتھ شوگر بھی ہوتا ہے تو وہ چیز جس میں چینی ہو یا چینی کی مقدار جس بھی چیز میں ہوتی ہے اس چیز کو بھی آپ کو کم لینا ہے کیونکہ اس سے بھی یورک ایسڈ کا نیول آپ کی باڈی میں زیادہ ہو جائے گا بسکٹس کا استعمال آپ کو کم سے کرنا ہے کیک کیک کا استعمال آپ کو کم سے کم کرنا ہے ناشتے میں ہم لوگ کیک وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے آوائیڈ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کو آپ کو کم کھانا ہے مچھلی آپ کھا سکتے ہو لیکن گوشت آپ کوشش کریں کہ بہت ہی کم کھائیں مچھلی کو آپ پھر بھی تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں تو جو سمندری مچھلی ہوتی ہے اس کو آپ کو بالکل نہیں کھانا کیونکہ اس سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار ہائی ہونے لگتی ہے آپ کو وائٹ جو بریڈ ہے وہ بھی کم کھانا ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی جو مقدار ہے زیادہ ہونے لگتی ہے شہد ہنی شگر والے ہنی نہیں کھا سکتے اور ہنی بھی آپ کو نہیں کھانا اب کیا چیزیں ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں آپ لوگوں کا یہ کوسٹن ہوگا آپ وائٹامن سی والے کوئی بھی پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے لیمن ہو گیا آپ کا گرین ٹی ہو گئی اور یہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں مسمی مالٹا اس کے علاوہ خوشک میوے آپ اچھے سے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ پالک آلو گوپی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ہر قسم کے پھل کھا سکتے ہیں لیکن دہان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ آپ کو اورنج زیادہ کھانا ہے کیونکہ اس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ چیاری کا استعمال کیجئے عاملہ کا استعمال کیجئے یہ آپ کے جسم کے لئے اچھا ہے آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے اور یہ آپ کے بوڈی میں یوریک ایسڈ کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو پانی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی بہت مقدار میں پینا ہے اگر آپ لوگوں کو پروبلم لگتی ہے کہ یوریک ایسڈ زیادہ ہو رہا ہے کریسٹلز زیادہ بن رہے ہیں تو آپ کو پانی بھی بہت اچھی مقدار میں پینا ہے سردی کا سیزن ہے تو نورمل پانی آپ کو پینے میں پروبلم ہوگی تو آپ نیم گرم پانی پیجئے گا کیونکہ ہماری جو کڈنی خراب ہو جاتی ہے کڈنی صحیح سے کام نہیں کر پاتی اس وجہ سے ہی ساری پروبلمز ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہمیں کڈنی کے کیس میں بھی اور بہت سے بھی پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے کڈنی کا کام ہے پانی کو چھاننا مطلب کہ یورن کو چھاننا کس سے بلڈ سے اگر تو یورن میں پانی کی مقدار اچھی ہوتی ہے تو کڈنی پر زیادہ لوٹ نہیں پڑتا تو اس لئے کڈنی ایزی نہیں اپنا کام کر سکتا ہے اس لئے آپ کو پانی بہت اچھی طرح سے پینا ہے اچھی مقدار میں پینا ہے اگر آپ کو دودھ پینا ہے تو لو فیٹ والا دودھ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کھانا بناتے ہو کسی بھی تیل سے تو آپ ناریل کے تیل سے کھانا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ السی کے تیل سے آپ یا تیلوں کے تیل سے جہاں آپ کو استعمالیں گے وہاں پر مالش کر سکتے ہیں مساج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایپل سائیڈر وینیکر سیپ کے سرکے کا آپ استعمال کر سکتے ہو ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ ایپل سائیڈر وینگر ڈال کر مکس کر کے اس کو ہلکا سا آپ جب آپ کو لگے کہ یہ پینے لائک ہے تو آپ پی لیجئے وہ چیزیں تھی جو آپ کو کرنی ہیں اور ساتھ میں میں نے آپ کو بتائی جو چیزیں آپ کو نہیں کھانی ٹھیک ہے پھر سے بتا ہوں جس میں زیادہ پروٹین پیورین ہے ان چیزوں کا اماؤنٹ کم کر دیجئے اور تب تک کم کر دیجئے جب تک آپ کے جسم سے یوریک ایسڈ کا لیول کم نہیں ہو جاتا بالنس نہیں ہو جاتا تب تک تو آپ کل گئے اچھا ہوگا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ بات سمجھ آئی ہوگی اگر آپ ان چیزوں کو فولو کر لیتے ہیں تو آپ یوریک ایسڈ جیسی اس بیماری سے چھوٹکارہ پاسکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں یوریک ایسڈ کی اور ساتھ میں گھٹنوں کے درد کی جوڑوں کے درد کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اس چیز کو کنٹرول کر لوگے تو آپ کو میڈیسن کھانے کے ضرورتی پیشنی آئے گی باقی یوریک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوم رامیڈیز بھی ہم لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ